موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہیلڈی کوکنگ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب مزید سے ہیں اور بہت خیریت سے ہیں ناظرین پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے کچھ تھوڑی سی باتیں ہو جائیں تو کتنا اچھا رہے گا جیسے روز کی جاتی ہیں ناظرین آپ کے ڈائیٹ پلانز جنہوں نے کل دیئے اور پرسو کے جو ہماری پاس ریکویس آئی ہیں وہ تیار کے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ انڈ او دو ویک یعنی کہ کل یہاں سے ہم پوسٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتہ تک سارے ڈائیٹ پلانز مل جانے چاہیے کچھ ڈائیٹ پلانز ایسے ہیں کہ ان میں تھوڑا سا وقت ہمیں زیادہ چاہیے بہت سی میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ جن جن لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ پھیجی ہیں ان میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ہمیں وقت زیادہ دیجئے تاکہ ہم بلکل صحیح طریقے سے ان کی میڈیکل کنڈیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ان کے اگزسٹنگ ویٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ہم پلان کریں گے اس میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا لیکن آپ کو وہ مل جائے گا اور بہت سے ریکویسٹ ہمیں یہ آئی ہیں چھوٹی بچیوں کی اور بہت سے خواتین کے شہروں کی جن کو بھی میڈیکل کنڈیشن ہے یعنی کہ بلڈ پریشر ہارٹ وغیرہ وغیرہ تو پلیز میڈیکل کنڈیشن والے جو حضرات ہیں اور جو خواتین ہیں ان کی ڈائیٹ پلانز بھی ہمارے بالکل پینل او ایکسپرٹس ہمارے ڈاکٹرز اور نیوٹریشنس تیار کریں تھوڑا سا ہمیں وقت دیجئے اس میں ہمیں تھوڑا سا پورا ہفتہ لگ جائے گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اینڈ آف نیکسٹ ویک وہ ہم آپ کو بھیجیں گے تو وہ آپ کو اگلا ہفتہ جب ختم ہوگا اور نیا ہفتہ جب شروع ہوگا not next Monday پر اس سے اگلے والے following Monday آپ کو اس ویک میں وہ ڈائیٹ پلانز مل جائیں گے سو بیسیکلی میڈیکل کنڈیشن والے ڈائیٹ پلانز آپ کو اگلے سے اگلے ہفتے ملیں گے اور جو نورمل ڈائیٹ پلانز ہیں جن کو کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے ان کے ڈائیٹ پلانز تیار کے جارے ہیں انشاءاللہ کل وہ تیار ہو جائیں گے اور کل وہ ہمارے شو کے بعد ہم آپ کو پوسٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اگلے ہفتے دیورنگ دی میڈل آف دی ویک وہ آپ کو مل جائیں گے تو ناظرین جب وہ آپ کو مل جائیں تو پلیز ہمیں نوٹیفائی کر دیجئے گا کہ ہمیں مل گئے کیونکہ بہت سی ہمیں شکایت آتی ہیں ان کے لیے میں ممازد بھی چاہوں گی کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کی ایڈریسز چاہے وہ ای میل ایڈریسز کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کے پوسٹل گھر کی ایڈریسز کیوں نہ ہو وہ ان میں کچھ ایک ڈیجٹ کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور وہ خط ہمیں واپس ان کا ڈائیٹ پلان اور ایکسرسائز پروگرام واپس آ جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو نہیں مل پاتا اور انگزائیٹی کوز کر رہا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں نے مانگا اور مجھے ملانی بلکل ایسی بات نہیں ہے ہم اسی وقت تیار کر کے بھیج دیتے ہیں جیسے سب کے بھیج دیتے ہیں لیکن وہ کئی دفعہ ایڈریس تو جب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنا ایڈریس کنٹرول روم میں لکھوائیے ایک ایک ڈیجٹ سمجھائیے اور آہستہ آہستہ سے پورا ایڈریس نوٹ کروا دیجئے بلکہ ہمارے کنٹرول روم میں ہمارے کنٹرولر سے آپ ریکویسٹ کیجئے کہ وہ دور آئیں تاکہ آپ کو اتمنان ہو کے ایڈریس ہم نے صحیح طرح نوٹ کروا دیا اچھا جی ساتھ ہم لیں گے ایک کول کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ایلو جی اسلام علیکم کون بول رہا ہے جی میں سمینہ بات کر رہی ہوں سانگر سے جی سمینہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے خریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں ملکل الحمدللہ جی سمینہ میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لئے مجھے بھی آپ کا ڈائیٹ کلائن چاہیے اچھا عمر بتائیے سمینہ یہ ٹھائٹی تھری اچھا اور ہائٹ کتنی ہے پائی پور کتنا ہے اچھا اور ابھی کتنا ہے ویٹ سیونٹی ایٹ تھوڑا بڑھا حال ہی ہے نا سمینہ ویٹ آپ نے جی بہت بڑھ گیا ہے آپ دو شاہر ہیں زیادہ زیادہ فکر نہیں کیجئے گا زیادہ اپروکسیمٹلی بیس کے جی آپ نے وزن گرانا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو پریشان نہیں ہوئے گا لیکن جب آپ کو یہ ہم ڈائیٹ پلان بھیجیں گے تو آپ نے اس پہ بہت دل لگا کے اور اپنا مائن میک اپ کر کے اور ارادہ خوب پکا ارادہ کر کے اس کو فالو کرنا ہے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے بکوز اگر ڈائیٹ اور ایکسرسائز نہیں کریں گی تو وزن بہت مشکل سے گرے گا نہیں نہیں بالکل کریں گے اور آپ نے تو اچھے لگنا ہے نا اگر آپ کو وزن کم گرانا ہے کیونکہ اور کوئی پھر آپ کو اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگی وزن آپ کا کنٹرول میں رہ گا تو ہر چیز اچھی رہ گی ٹھیک ہے نا تو وزن کے لیے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ایکسرسائز بھی آپ کے لیے آپی کی عمر اور ہائٹ کے بنیاد پہ بنایا گیا ڈائیٹ پلان انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو کسی وقت یہ ضرور ملے گا اور آپ مجھے پلیز نوٹیفائی کر دیجئے گا کہ آپ کو یہ مل گیا ہے ٹھیک ہے زیادہ وزن نہیں ہے آپ کا اپروکسیمٹلی ٹھیک ہے تھوڑی سی میند کرنی ہے پہ ہمارا کام ہے یہاں پہ آپ کو انکارج کرنا آپ کو حوصلہ دینا کہ جتنا بھی آپ کا وزن ہو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں یہ تو میرا آپ سے وعدہ بھی ہے اور آپ کو ایک قسم کی گیارنٹی بھی ہم آپ کو اپنے شو کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ وزن آپ کا کم ہو جائے گا آپ کو آپ ہمیں صرف آپ سے آپ کا ارادہ چاہیے اگر آپ کا پکا ارادہ ہے آہستہ سلولی اور سٹیڈلی آپ کا وزن گرے گا اور ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا اس کے بعد آپ مینٹین اس کو کر پائیں گے اور وزن دوبارہ نہیں چڑے گا تو جتنا بھی زیادہ وزن ہے گھبرائیے نہیں فون اٹھائیے ہم سے رابطہ کیجئے ہم آپ کو ڈائیٹ پلان بھیجیں گے اور بھی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ نے اس کو کیلوری اس کے حساب سے کیسے مینٹین کرنا ہے کیسے ڈائیٹ فالو کرنی ہے کوئی بھی آپ کے جب ڈائیٹ آپ کو مل بھی جائے تب بھی آپ کے کوئی سوال ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ ہم سے رابطہ ہر وقت کر سکتے ہیں پروگرام سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد فوراں اگر آپ کی کال دیورنگ دو پروگرام نہیں ملتی اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں یہی ہوں آپ کی مدد کے لیے پلیز جتنا بھی وزن ہے فکر نہیں کیجئے ہم سے بس رابطہ کیجئے وزن آپ کا گرانہ ہمارا کام ہے اور آپ کی شخصیت اور آپ کی پسنیالٹی اور آپ کی ہیلتھ ہماری رسپونسیبیلٹی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہیلتی فٹ اور بیوٹیفل رہے ساتھ ناظرین ہم بات کرتے ہیں اپروکسیمٹلی روز ہی یہ ہماری بات ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں جیسے کہ پانی کے بارے میں پچھلے ہفتے ہم نے بات کی بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی ڈائیٹ کیسی ہونی چاہیے اور کروئنگ بچے جو ہیں ان کی نیٹس فرق ہوتی ہیں کابو ہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو چیز ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہر چیز بیلنس کرنے کے لیے ایک فوٹ پیرمیڈ گائیڈ بنایا گیا ہے خاص کر کے لیے بچوں کے لیے کیڈز فوٹ پیرمیڈ گائیڈ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے ہم نے ایک کوپی تیار کی ہے جن میں آپ کو یہ کوپی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں گھر پہ رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایز ای ریفرنس ہو سکتی ہے کیونکہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ ہمیشہ اس کوپی کو ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پہ ساری گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ بچوں کو کس قسم کا کھانا چاہیے کون سے ایسے کھانے جو ان کو آوائیڈ کرنے چاہیے وہ سب اس میں لکھاوا ہے اور بچوں کی بیلنس ڈائیٹ آپ کیسے بلکل قائم کر سکتے ہیں اور ان کو کیا کیا آپ دیں سپیشلی وہ بچے جو چھوٹے ہیں اور جو گرو کر رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اور گروئنگ نیڈز جو ہیں ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیلشم کی بہت زیادہ ضروری ہے ان کے بونز سٹرانگ رکھنے کے لیے تو یہ سب گائیڈنس ہم نے آپ کو پورا ہفتہ بچوں کے کھانے بھی بنائے اور بچوں کے حوالے سے آپ کو ایکسٹرا ہماری ڈائیٹ پلانس تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کیوں نہ بچوں کے حوالے سے کچھ کھانے بھی بہلدی کھانے بھی بنائے جائیں اور آپ کو کچھ ان کے کھانے کے بارے میں گائیڈ لائنز دی جائیں اور فاسٹ فوڈ کتنا خطرناک ہے تو ہم روز ہی اس کی بارے میں بات کرتے ہیں اچھا جی ہم لیں گے ہمارے شو کی دوسری کال کون ہے ماجدہ اسلام علیکم ماجدہ بات کر رہی ہے جی ماجدہ کیسی ہیں آپ کہاں سے بول رہی ہیں کراچی سے بات کر رہی ہے کراچی سے جی ماجدہ آپ کا پروگرم ماشاءاللہ اتنا ضروردست پروگرم ہے کہ پورے پاکستان میں آج سے کسی چینل سے ایسا پروگرم نہیں آیا ہے آپ لوگوں کی بہت بڑی صدمت کر رہے ہیں شکریہ ماجدہ آپ کی حوصلہ افضائی کی وجہ سے ہم اس پروگرم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ماجدہ مجھے بتائیے میں کیا آپ کے لئے کر سکتی آمنہ مجھے آپ کا ڈائٹ پلان چاہیے جی بالکل ماجدہ مجھے بتائیے عمر میری 45 ایٹ ہے اچھا اور ہائٹ کیا ہے میری 5 ایٹ ہے اچھا اور ابھی کتنا ہے ایٹ ماجدہ ابھی میرا 84 ایٹی فائی ہے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے کافی بڑا ہوا ہے اور میرا زیادہ پیٹ پر نظر آتا ہے بڑا ہوا ہے پیٹ پر نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے وزن کے بارے میں کہ جو چربی ایکسٹرا چربی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے موہ پہ نظر آتی ہے یا آپ کے پیٹ پہ نظر آتی ہے اور وہ بالکل ایکسٹرا فیکٹ ہے وہ ہونی نہیں چاہیے اور وہ انسان کو بہت پریشان بھی کرتی ہے تو جب آپ ڈائٹ پلان کھولیں گی سب سے پہلے آپ کو اس میں ایکسرسائز پروگرام ملے گا جو خاص کر ٹارگٹ ہی کرتا ہے سپوٹ ایکسرسائز کہلاتا ہے اور وہ خاص کر صرف پیٹ کے ایریا کے لیے لیکن وہ صرف تب ہی اثر کرے گی جب آپ ڈائٹ کریں گے ٹھیک ہے ماجدہ تو لیکن ارادہ کیجئے اس کو سٹرکلی آپ نے فالو کرنا ہے جب آپ سٹرکلی اس کو فالو کریں گی تب ہی آپ کو اچھے ریزالٹس ملیں گے ٹھیک ہے ماجدہ تو اپنا پورا ایڈریس کنٹرول روم میں لکھا دیجئے تاکہ ہم آپ کو مجھے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیے بھی چاہیے تاکہ ہم دونوں مل کے ڈائٹ کر سکیں بیٹی کی عمر کیا ہے اس کی عمر ہے سولہ سال اچھا ان کی ہائٹ کیا ہے اس کی ہائٹ ہے فائی فوٹ اچھا ماجدہ بات اصل میں یہ ہے جیسے میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں بتایا کہ آپ کی بیٹی کیونکہ گروئنگ نیڈز ہیں ان کی اور ان کے لیے مختلف ڈائٹ پلان تیار ہوگا آپ کی نیڈز مختلف ہیں تو آپ کی کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے جی جی میرے تھوڑا بہت گھٹنوں میں وہ گھٹوں میں اسی لیے وزن کی وجہ سے آپ دیکھئے گا وزن گرائیے گا سب دردیں چلی جائیں گی اچھا آپ کی جو بیٹی کا نام کیا ہے مومنہ مومنہ کے ڈائٹ پلان کیلئے مجھے ذرا ایک ہفتہ دے دیجئے کیونکہ ان کی گروئنگ نیڈز ہیں تو بلکل ہی مختلف ڈائٹ پلان آپ سے بنے گا ان کا میٹ ہے 55 ٹھیک ہے ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کا بھیج دیتے ہیں فورا اور ان کا جو ہے ہم بھیجیں گے اپروکسیمٹلی ایک ہفتے میں اور جب ان کا آپ کو مل جائے تو مجھے پلیز بتا دیجئے گا ٹھیک ہے اور جب وزن گرنا شروع ہو جائے ماجزہ تو پلیز ہم سے دوبارہ رابطہ کیجئے گا پھر ہم آپ کو نیکس ٹیپ کی دوسرے مرحلے کی طرف لے کے چلیں گے جو کہ آسان والا ہے جس میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے ہیلتی بیلنس لائف سٹائل کیسے گزارنا ہے ہیلتی چیزیں کھانی ہے تاکہ اور کیلوری مینجمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو ایک سپیسیفک اماؤنٹ لینی ہے تاکہ اگر اس کو آپ ایک سیٹ نہیں کریں اس سے زیادہ نہیں کریں تو پھر وزن جو ہے وہ آپ کا جو گرایا وہا ہے وہ وہی رہے گا بڑے گا نہیں آپ نے خود اس کو مینج کرنا ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے مشکل کام تو کر لیا وزن تو گرا لیا ایکسرسائز بھی کر لی ایکسرسائز تو اپنے ہیلتی لائف سٹائل کا حصہ بنائی ہے اس کو تو بالکل مت چھوڑیے لیکن جب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے جو کہ ہیلتی ایٹنگ ہیبیٹس اور ہیلتی لائف سٹائل اور ہیلتی بیلنس ڈائیٹ جو ہم آپ کو دیں گے وہ جو ہے وہ آپ کو فالو کرنی ہے اور وہ بہت آسان بات ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ایکسرسائز ایکسرسائز کو تو آپ سمجھ لیجئے کہ 5 days a week جیسے جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہے اتنا ہی زیادہ زیادہ ہمیں ضرورت ہو رہی ہے اپنے جوائنٹس کو فلیکسبل کرنے کے لیے تاکہ آسٹیو پروز رومیٹ آرثرائٹس ان سب ہڈیوں کی بیماریاں اور ہڈیوں کی جو مشکلات ہمیں ہو جاتی ہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ نم ہو جاتے ہیں یہ سب ایج کے ساتھ اگر ہماری ایکسرسائز اور بلٹ فلو کرتا رہے گا ہماری باڈی میں اور ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو یہ سب چیزیں بھی دیر سے آئیں گی اور آپ ہمیشہ کیونکہ اولڈ ایج میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ ہمیشہ ہلدی اور فٹ رہیں گے آپ کی عمر سے پہلے جو بیماریاں آ جاتی ہیں وہ نہیں آئیں گی اور آپ اتنا لیتھاجک اور بیمار محسوس نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہلدی فٹ اور انیجیٹک اور ساری انیجی آپ میں رہے اور آپ بلکل اس وزن سے ہمیشہ چھٹکارہ حاصل کر لیں کیونکہ وزن جو ہے وہ بلکل اچھی چیز نہیں ہے اس سے آپ کو ایک کامپلیکیشن ہوتی ہے اس کامپلیکیشن سے پھر بہت سی چار پانچ اور کامپلیکیشن ہو جاتی ہیں تو اگر وزن کم اور کنٹرولڈ رہے گا تو انشاءاللہ ہماری جو جنگ ہے وہ ہم نے جیت لئی ہے اچھا جی ساتھ ناظرین آج ریسیپی کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں آج ہم بنائیں گے کیا ہم بہت مزیدار ایک سیلڈ تیار کریں گے جو کہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے اس گرمی کے حوالے سے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے لیکن ہمارے ڈیریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلدی سے ایک چھوٹی سی بریک چاہیے کئی میں جائے گا مزیدارہ ہمارے ورحم کی طرح اور ہم مزیدارہ ہمارے 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 موسیقی